دوستوں آج کی کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جو امریکہ کا صدر بننا چاہتا تھا مگر صرف چھ سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گیا کہ انیس سو باون سے آج تک وہ مسنوئی پھیپڑوں کا محتاج ہے مگر یہ شخص آج بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے زندہ رہنے کی ایک موٹیویشن بن چکا ہے ناظرین اگر آپ نے کبھی تھوڑی سی گھٹن محسوس کی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک احساس ہو سکتا ہے آپ درحقیقت یوں محسوس کرتے ہیں جیسے موت آپ کے ہر لمحہ گھٹنے والی سانس کے ساتھ قریب آ رہی ہے اب ذرا سوچئے کہ اس شخص پر کیا گزری ہوگی جس کی گردن سے نیچے دھاتی سیلنڈر میں بند ہونے کی وجہ سے اسے اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ اپنے سر کے ارد گرد لپٹے ہوئے بھاری بھرکم کپڑے کی وجہ سے کسی بات کا اندازہ لگانے سے قاسر تھا جب ایک نرس نے بلاخر وہ چادر اس کی آنکھوں سے ہٹائی تو لڑکے کو اپنے ارد گرد موجود تمام چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا لیکن اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا وہ ایک ایسے بہت بڑے وارڈ میں تھا جہاں اس جیسے بہت سے بچے موجود تھے جو ان خوفناک دھاتی سیلنڈرز میں جکڑے ہوئے تھے اور تکلیف سے چیخ رہے تھے پول نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے احساس ہوا کہ انتہائی کوشش کے باوجود وہ چیخ بھی نہیں سکتا وہ صرف یہی کر سکتا تھا کہ ان خستہ حال سیلنڈرز میں ایک کے بعد دوسرے بچے کو جکڑا ہوا دیکھتا رہے ان میں سے کچھ بچے کچھ روز بعد مر جائیں گے اور دوسرے ان کی جگہ لے لیں گے ان میں سے کچھ بچے سے احتیاب بھی ہوئے اور انہیں گھر بھیج دیا گیا لیکن بدقسمتی سے پول ابھی تک سیلنڈر میں پھنسا ہوا تھا وہ نرس کو اپنی حالت اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے سن سکتا تھا جب وہ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہوئے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ شاید آج مر جائے یہ مایوس کن باتیں ہی دراصل اسے طویل عرصے تک زندہ رہنے کی ترغیب دیتی رہی وہ سیلنڈر میں زیادہ سے زیادہ وقت تک قید رہنے کے باوجود زندہ رہنا چاہتا تھا وہ خواب سجانے والا لڑکا تھا ایک ایسا لڑکا جس نے اپنی صحت کو اپنے جوش و جذبے پر حاوی نہیں ہونے دیا اس نے درحقیقت ایک دن صدر بننے کا خواب دیکھا تھا لیکن ملک پر حکمرانی کے سفر پر نکلنے کے لیے اس کے لیے سیلنڈر سے بھرے اس خوفناک وارڈ سے نکلنا ضروری تھا یہ لڑکا اس سیلنڈر میں پورے اٹھارہ مہینے تک قید رہا جو کسی بھی اور بچے کے مقابلے میں سب سے طویل عرصہ تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سیلنڈر اصل میں کیا ہے پال کو اس میں کیوں بند کیا گیا اس سے باہر نکلنے کے لیے صرف دو راستے کیوں ہیں اور پال اپنے غواکاروں کے چنگل سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کو پال الیکزنڈر کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے کہ وہ اس عجیب دھاتی سیلنڈر سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوا ڈیلیس ٹیکساس سے تعلق رکھنے والا پال بھی دوسرے عام چھے سالہ لڑکوں کی طرح کا تھا انیس سو باون کے موسم گرمہ میں پال بھی سینکڑوں دوسرے بچوں کی طرح ایک خوفناک وائرل بیماری کا شکار ہو گیا جسے پیرالائٹک پولیو میلیٹس کہا جاتا ہے اس سال پولیو کے تقریباً ساٹھ ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے اور ان میں سے تین ہزار سے زائد جان لیوہ ثابت ہوئے اس میں مبتلا ہونے والے جو بچے زندہ رہے وہ آج بھی تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ اس وبا کے نتیجے میں بیس ہزار سے زائد لوگ مازوری کا شکار ہو گئے تھے تمام عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا حتیٰ کہ سویمنگ پول، بالنگ ایلے اور کیفیز بھی ہر گلی میں کیڑے مار دوا کا چھرکاؤ کیا گیا جسے عام طور پر ڈی ڈی ٹی کہا جاتا ہے سکولوں کے طلبہ گھروں میں بند ہونے پر مجبور ہو گئے اور لوگ اپنے دوستوں اور پڑوسیوں سے بات کرنے سے بھی کترانے لگے لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ وائرس تاروں کے ذریعے سفر کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے ٹیلیفون کا استعمال بھی بلکل بند کر دیا یہ گھبراہٹ اس خبر کے بعد اور بھی زیادہ ہو گئی کہ آنے والے تین سال تک اس مرض کی کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہوگی اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پولیو صرف موہ میں موجود لعاب کی جھلیوں کے ذریعے بچوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے اس لیے روک تھام کے تمام اقدامات بے اثر ثابت ہوتے رہے پول جو اس حقیقت سے بلکل بے خبر تھا بارش شروع ہوتے ہی گرمی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا ایسے میں اچانک اسے سر اور گردن میں تیز درد ہونے کی وجہ سے اندر بھاگنا پڑا اس کی ماں نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کی دیکھ بھال شروع کر دی لیکن پانچ دن گزرنے کے بعد پول آہستہ آہستہ چلنے پھرنے اور حتی کے نگلنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہونے لگا یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہونے لگی وہ ان تمام مسائل کو محسوس کر رہا تھا کیونکہ وائرس اس کے مرکزی آسابی نظام تک پہنچ چکا تھا اس کے نتیجے میں پول کے جسم میں وہ خلیے ختم ہونا شروع ہو گئے جو پٹھوں کی نقل و حرکت کے لیے بہت اہم ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں سانس لینے کا نظام یوں تو آزادانہ طور پر کام کرتا ہے لیکن اس کا انحصار بھی پٹھوں کی نقل و حرکت پر ہوتا ہے سانس لینے کی صلاحیت ختم ہونے کے بعد پول کو مسنوئی فیپڑوں کی ضرورت تھی اور یہی وہ سیلنڈر تھا جسے لوہے کا فیپڑا بھی کہا جاتا ہے یہ فیپڑا بنیادی طور پر ایک ایسی ایجاد ہے جو انسان کے سینے پر منفی دباؤ پیدا کرتی ہے اور مریض کو سانس لینے میں مدد دیتی ہے جب اس سیلنڈر سے ہوا باہر کھینچی جاتی ہے تو مریض کے فیپڑوں میں بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے اس دوران دباؤ میں تبدیلی آنے پر مریض کے فیپڑوں سے ہوا خارج ہو جاتی ہے لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہتا یوں تو پول عمر میں بہت چھوٹا تھا لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس مشین سے جان چھڑانے کے صرف دو ہی طریقے ہیں ایک صحتیاب ہونا اور دوسرا مر جانا لیکن قدرت نے پول الیکسنڈر کو ان دونوں صورتوں سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ زندہ تو رہا لیکن صحتیاب نہیں ہو سکا وائرس نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا اور اس کا اثر اس کے فیپڑوں تک پھیل چکا تھا یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پول زندہ رہے گا لیکن اس کا اسپطال میں قیام بہت طویل ہو چکا تھا اس لیے اسے بل آخر گھر بھیجنا پڑا مشکل یہ تھی کہ پول لوہے کے تین سو کلو گرام وزنی فیپڑوں کے بغیر ہسپطال سے باہر نہیں جا سکتا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھے یہ پول کے پورے خاندان کے لیے ایک چیلنج تھا انہیں اس مشین کی آوازوں کا عادی ہونا پڑا جو اب ان کی زندگی کا مستقل حصہ بننے جا رہی تھی لوہے کے اس پیپڑے کی اونچی آواز کسی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھی لیکن اصل مشکل اس وقت پیدا ہوئی جب یہ مشین خاموش ہو گئی مشین کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ پول سانس نہیں لے رہا اور ہر بار بجلی کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے لوہے کا یہ پیپڑا خاموش ہو جاتا تھا پھر پول سانس کیسے لیتا رہا پول کے والدین بجلی کے آنے تک اس مشین کو ہاتھوں سے چلانے پر مجبور ہو جاتے تھے بعض اوقات اس کام کے لیے پڑوسیوں سے مدد لی جاتی تھی کیونکہ یہ ایک تھکا دینے والا عمل تھا پول ایسے حالات میں اپنے جسم کو سانس لینے اور ہر سانس کو تھوڑی دیر تک روکے رکھنے کی بھی ترغیب دیتا رہا اسے اب بھی یاد تھا کہ اسپتال میں کس طرح نرسیں اسے نہلاتی تھیں اور اس کا لباس تبدیل کرتی تھیں اس وقت پول کو سانس لینے اور اسے کچھ دیر تک روکنے کے لیے کہا جاتا تھا یہ عمل زیادہ دیر تک جاری رہنا مشکل تھا اس لیے پول کو اکثر اوقات سانس لینے میں شدید دقت کا سامنا رہتا تھا یہ عمر فطری تھا کہ ایسی صورتحال کی وجہ سے پول ڈاکٹروں کو ناپسند کرنے لگا تھا لیکن وہ میسس سیلیوان کو کافی پسند کرتا تھا جنہیں مارچ آف ڈائمز تھئرپسٹ کہا جاتا ہے انہوں نے پول کو سانس لینے کی ایک متبادل ترکیب سکھا دی تھی جسے گلوسو فرینجکل بریدنگ کہا جاتا ہے یہ ایک سانس لینے کی تقنیق ہے جس میں آپ ہوا کو اپنے موہ میں قید کر لیتے ہیں اور اسے اپنی زبان کی مدد سے نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں اسے منڈک کی طرح سانس لینے بھی کہا جاتا ہے یہ طریقہ واقعی پول کے لیے سانس لینے کی مشکل سے نکلنے کی ایک وجہ بھی بن گیا اس کی حالت اس کے خوابوں کو دھندلہ نہیں ہونے دیتی تھی پول متعلق کرنے کا شوقین تھا وہ ایک پرجوش نوجوان تھا اور اپنی جسمانی صلاحیتوں میں کمی کو ذہنی صلاحیتوں سے بھرپور انداز میں پورا کر لیتا تھا وہ جانتا تھا کہ ذہانت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جسے وہ زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے لیکن پول کے لیے تعلیم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا آخر اس کے لیے کچھ سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پیدل چلنا، کلاس میں بیٹنا، بات کرنا اور یہ تمام باتیں اس کے لیے کیسے ممکن ہو سکتی ہیں جب وہ خود سے سانس بھی نہیں لے سکتا یہ وہ مقام ہے جہاں میسیس سیلوان جانتی تھی کہ انہیں پول کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے پول کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر وہ تین منٹ کے لیے مینڈک کی طرح سانس لینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے تحفے میں کتے کا ایک نندہ سا بچہ دیں گی پول نے یہ چیلنج قبول کر لیا اس تمام عرصے میں پول کی والدہ انتھک محنت کرتی رہی تاکہ ان کا بیٹا اسکول میں اپنی تعلیم مکمل کر سکے خوش قسمتی سے 1967 میں پول الیکزینڈر نے ہائی اسکول تک تعلیم مکمل کر لی وہ تمام مزامین میں اے گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہا لیکن بائیولوجی میں اس نے بی گریڈ حاصل کیا کیونکہ وہ چوہے کا ڈائسیکشن نہیں کر سکا اپنی گریجویشن کے دن پول کی خوشی اس وقت دوگنی ہو گئی جب وہ ایک پیارے چھوٹے سے کتے کا بھی مالک بن گیا جسے اس نے جنجر کا نام دیا یہ دوست آٹھ سال تک پول کے ساتھ رہا پول میسیس سیلوان کا شکر گزار رہا جنہوں نے نہ صرف اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ اسے خاص تقنیق کے ساتھ سانس لینا بھی سکھا دیا اس مشک کی وجہ سے پول کچھ دیر کے لیے سیلنڈر کی قید سے آزاد ہو کر گھر کے برامدے میں جا سکتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے سہن میں بھی گھوم پھر سکتا تھا لیکن انسان اگر کسی بڑے مقصد کے لیے محنت کر رہا ہو تو اتنی سہولت کافی نہیں ہوتی اس لیے پول نے وکیل بننے کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ دنیا کا سفر کرنا اور بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا پول کے مطابق وہ جسمانی طور پر دوسرے لوگوں سے مختلف تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں جذبات نہیں تھے پول کو اپنی یہ خواہش ایک خواب لگ رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ قانون پڑھانے والا کوئی بھی ادارہ اسے قبول نہیں کرے گا اور یہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس مطلوبہ نمبر کم تھے بلکہ اس لیے کہ اسے معذور سمجھا جاتا تھا اس وقت دنیا بھر میں جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے سہولیات کا شدید فقدان تھا لیکن اس سے پول کا عظم کمزور نہیں ہو سکا اس نے کالیج کے سربراہ کو فون پر مسلسل کالز کرنا شروع کر دی اور پورے دو سال تک یہی کام کرتا رہا جب تک کہ اسے مطلوبہ جواب نہیں مل گیا کالیج کے سربراہ نے پول کے لیے دو شرائط سامنے رکھ دی پہلی شرط کے مطابق پول کو اپنی کلاس تک لانے اور لے جانے کے لیے ایک مددگار تلاش کرنا تھا اور دوسرا اپنے آپ کو پولیو وائرس سے بچانے کے لیے قطرے پینا تھے یوں تو پول ویکسین کی ضرورت سے آزاد ہو چکا تھا لیکن بہت سے دوسرے لوگوں کو اس کی اشد ضرورت تھی کیونکہ اس وقت ہر جگہ بڑے پیمانے پر ویکسینیشن عام نظر آتی تھی کیونکہ پولیو کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا تھا امریکی اس وبا سے اتنے ہی خوفزدہ تھے جتنا وہ روس کے ہائیڈروجن بم سے ڈرتے تھے پول اپنی حمد سے حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور اب جلد ہی وہ کالج کا طالب علم بننے کی راہ پر گامزن ہو گیا یوں تو اسے رات کو لوہے کے پھیپڑوں میں واپس آنا پڑتا لیکن اب وہ بہتر محسوس کرنے لگا تھا پول اب کسی حد تک عام زندگی سے لطف اندوز ہونے کے قابل ہو چکا تھا اس نے کلبز اور تھیئٹرز کا دورہ کیا اور یہاں تک کہ اس نے کلیر نامی ایک لڑکی سے دوستی کرنے کے بعد منگنی بھی کر لی یہ منگنی کبھی شادی تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ کلیر کی والدہ نے اسے یہ رشتہ توڑنے پر مجبور کر دیا کیونکہ وہ اپنی لادلی بیٹی کو ایک آٹھ سالہ جسم والے بالغ آدمی کے لیے زندگی بھر نرس بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ پول ایک ثابت قدم نوجوان تھا جو اس بات سے بہخوبی واقف تھا کہ جو وہ چاہتا ہے اسے کیسے حاصل کرنا ہے لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ کلیر کی زندگی کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس ثانہے سے شاید اس کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس کے بعد پول نے ڈیلس سے جانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اس نے اپنے والدین کی خواہش کے خلاف اپنا ٹرانسفر یونیورسٹی آف ٹیکسس کروا لیا پول کے والدین اس حوالے سے بے حد فکر مند تھے کہ وہ ایسی صحت کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارے گا لیکن اب کوئی طاقت پول کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے اپنی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کی خدمات حاصل کر لی تھی اور بلاخر وہ اپنے دھاتی پھیپڑوں کے ساتھ یونیورسٹی کے کیمپس میں منتقل ہو گیا بدقسمتی سے اس کا خدمتگار یونیورسٹی میں تعلیم شروع ہونے تک اس کے پاس نہیں پہنچ سکا پول کی دیکھ بھال یونیورسٹی کے عملے کے عراقین نے کی اور یہ سلسلہ نئے خدمتگار کی آمد تک ایک مہینہ جاری رہا چند گھنٹوں کے لیے مشین چھوڑنے کے قابل ہونے کے باوجود پول کو پھر بھی بیرونی دنیا میں گھلنے ملنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی لیکن پہلے کی طرح یہ معاملہ بھی چالیس سالہ پول الیکزینڈر کی راہ میں رکاوٹ بننے میں ناکام رہا اس نے اپنے ذہن کو تمام الجھنوں سے نکال کر تعلیم پر بھرپور توجہ دی پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب پول تھری پیس سوٹ پہنے کمرہ عدالت میں موجود اپنا پہلا کیس جیت چکا تھا اس کا خواب حقیقت بن چکا تھا وہ لڑکا جس کے بارے میں نرسیں کہا کرتی تھی کہ یہ اگلا دن نہیں دیکھ پائے گا اس نے کالج میں داخلہ لیا ڈگری حاصل کی وکیل بن گیا یہاں تک کہ اپنی پریکٹس بھی شروع کر دی پول کسی نہ کسی طرح لوہے کے پھیپڑوں پر زیادہ انحصار کیے بغیر زندگی گزارنے اور کام پر توجہ دینے میں کامیاب رہا یہاں تک کہ وہ مشین ایک روز خراب ہو گئی یہ مسنوعی پھیپڑے بہرحال ستر سال تک مسلسل چلنے کے نقطہ نظر سے تیار نہیں کیے گئے تھے لیکن پھر بھی اس نے اتنے سال تک پول کی بھرپور خدمت جاری رکھی سال دوہزار پندرہ میں اس مشین کے بوسیدہ سیلنڈر کی سیل خراب ہونے کی وجہ سے اس میں سے ہوا خارج ہونا شروع ہو گئی سوال یہ ہے کہ پول نے اسی مقصد کے لیے بنائی گئی کسی جدید ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں اپنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کا پھیپڑا ایک واحد ایسا آلہ ہے جو اردگرد کے محول کے دباؤ کے خلاف منفی دباؤ پیدا کرتا ہے جبکہ تمام جدید آلات مصبت دباؤ پیدا کرتے ہیں یہ آلات پول کی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے پھیپڑے انتہائی کمزور ہو چکے تھے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یوٹیوب استعمال کرنا پول کا معمول تھا اور اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس نے اپنے سبسکرائبرز کو بتایا کہ وہ ایک میکینک کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس نے مشین کے اہم حصوں کو ہاتھوں سے تیار کرنے پر حامی بھر لی ہے کیونکہ لوہے کے پھیپڑوں کی تیاری کئی دہائیوں پہلے بند ہو چکی تھی پول کی عمر اب چوہتر سال ہے اور وہ اپنے بھائیوں سمیت اپنے خاندان کے تقریباً ہر فرض سے زیادہ زندگی گزار چکا ہے تو پھر کیا ہوا اگر وہ لوہے کے پھیپڑوں سے مستقل طور پر آزاد نہیں ہو سکا یہ ایک افثانوی کہانی بن چکی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہمت اور استقامت کی طرف راغب کرتی ہے سال دوہزار بیس میں پول نے مصنوعی پھیپڑوں کا استعمال ترک کر دیا تھا پول الیکزینڈر نے تھری منٹس فور اڈاگ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس نے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے پول کی زندگی واقعی ایک موجزہ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں